السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو ساری کانات کا خالق و مالک ہے دعا گو ہوں رب کریم سے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوش و سلامت رکھے تو چلیے دوستو آج آپ کو دکھاتے ہیں فینسنگ کی ویڈیو ایک نیو روڈ کنسٹرکشن ہے تو اس کے اطراف میں جو فینسنگ کی جا رہی ہے تو میں اس کے چند کلپس جو ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کو ڈیٹیل فرام کرتا ہوں کہ فینسنگ کیسے کی جاتی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس سے پہلے سب دوستو سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل معلومات حاصل آسکے تو چلیے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کام چل رہے ہیں جی تو دوستو ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہی ہے ایک جیسی بھی مشین جس کے ساتھ ہم نے فکس کیا ہوئے ڈریلر اور وہ ڈریلنگ کر رہے ہیں ایکسکویشن کر رہے ہیں فونڈیشن جو ہم نے فکس کرنے آئے ہیں فینسنگ کے لئے اس کے لئے یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ ابھی یہ ڈریلنگ کے ذریعے ایکسکویشن ہو چکی ہے ابھی یہ ڈریلر باہر نکالے گا اور اس کے بعد ان ایکسکویشن میں ہم فکس کریں گے جو ہماری پوسٹ ہیں فینسنگ کے لئے ان کو جیسے ویڈیو میں دیکھیں گے جو ایکسکوویشن کی تھی ہم نے ابھی اس کی لیولنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد فونڈیشن انسٹالیشن کا جو پروسیجر ہے وہ شروع ہو گیا یہ فونڈیشن ہیں جی تو یہ فونڈیشن جو ہے وہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ انسٹال کر رہے ہیں فونڈیشن کی انسٹالیشن کے بعد ابھی نیکسٹ پروسیجر ہے وائرز ڈالنے کا تو یہ جو فونڈیشن پوسٹ ہیں سٹرینز ہیں ان کے اندر جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا پنز جو ہے وہ ہم نے آل ریڈی ڈال رکھی ہیں یہ پن ہے جس پہ ابھی وہ پشنگ کر رہے ہیں لڑکا پنز جو ہے وہ آل ریڈی ڈال رکھی ہیں اس کے بعد جو ہے وائر ہے اس کو کھول کے سیدھا کریں گے وائر کو کھول کے سیدھا کرنے کے بعد جو ہے اس کو ان پنز کے اندر ڈال کے اس کے بعد جو ہے وہ ٹائٹس کیا جائے گا تو بسکل یہی پروسیجر ہے یہ رضاق بھائی ہے یہ ابھی وائرز جو ہیں وہ اس کو کھول رہے ہیں یہ وائر کا بندل انہوں نے اٹھایا ہوئے اور یہ وائرہ سے کھولتے جائیں گے اور اس کو آگے جو ہیں پھیلاتے جائیں گے اس کے بعد یہ وائر جو ہے یہی پین میں ڈالی جائے گی اور پین میں ڈالنے کے بعد ٹائٹ کریں گے وہ نیکس پروسیجر بھی جو آیا آپ کو دکھاتے ہیں اس کے نہیں آگے اس کا پورا نیول کر دو جو آیا ہوا ہے جی تو ابھی وائرز剪ان دے ہیں اور ابھی یہ ڈروپرز لگ دیں ہیں ڈروپرز جو ہیں یہ دو سائزز ماتے ہیں ایک سائز جو ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور ایک سائز جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے یہ دونوں سائزز جو ہیں وہ فونڈیشن ٹو فونڈیشن جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ پروسیجر جو ہے وہ آپ کو میں سٹرین دکھاتا ہوں کہ سٹرین کے اوپر کیسے کولمپس ہیں اور ان کو کیسے ٹائٹن کیا جاتا ہے جی تو یہ سٹرین بیسیکلی اس کی دونوں سائزز میں جو ہیں آپ کو وہ فونڈیشن نظر آ رہے ہیں سپورٹنگ فونڈیشن یہ ایک لائن کو سپورٹ کرتے ہیں دونوں اطراف سے یہ بھی وارے کو بانا جا رہا ہے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ کولمپس کے اندر اور پھر اس کو دوسری طرف سے جو ہے وہ ٹائٹ کیا جاتا ہے اور اسی کولمپس کی بیک سائٹ پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھائی جو ہیں یہ بولٹس کو جو ہیں وہ ٹائٹ کر رہے ہیں یہ لائن کی ایک طرف کی ویڈیو ہے اور سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کہہ لیں سے اور جو نیکسٹ پوائنٹ ہے جہاں سے تار کو کھینچا جاتا ہے اور ٹائٹ کیا جاتا ہے تھوڑی دیر میں آگے چل کے میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو پھلئے گفر کر چل کے بعد موسیقی 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 تو یہ ہے جی لائن کی دوسری طرف کی سیچویشن یہاں سے ٹائٹ جو ہے وہ تار آ رہی ہے اس کو اس میں سے گزار کے سٹین کے اندر سے اس کو ٹائٹن کیا جائے گا اور اس کو جو ٹائٹ کرنے کا عمل ہے وہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں چلیے چل کے آپ بھی دیکھیں گے کہ تار کو کیسے ٹائٹ کیا جاتا ہے ٹھیک سے اگل فاتیến موسیقی 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 جی تو دوستو یہ ہے مکمل پروسیجر ایکسکوویشن سے لے کر پھر فونڈیشن انسٹالیشن سے لے کر پھر وارز کیسے ڈالنی ہے اور ابھی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہماری جو لائن کمپلیٹ ہوئی ہے جسٹ اس کا کچھ جو تھوڑا سا ویو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ کچھ اس قسم کی نظر آئے گی بعد میں اس کو بیسیکلی کیمل فینسنگ بھی کہتے ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اور مزید بھی میں آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا اللہ تعالی آپ سب کامیوں ناصر ہو